بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے میڈیا ورلڈ 247 کی اس پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں صلی اللہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں مشہور تجزیہ کار صاحبی جناب عامل شہباز حاشوی صاحب حاشوی صاحب آپ نے آج ایک بہت کی خبر جو ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا جس پہ ہم نے سوچا کہ پاڈکاسٹ کرنا بہت ضروری ہے بات کرنا بہت ضروری ہے ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے اس طرح بتایا کہ دو بہنیں جو ہیں ان کا قتل ہوا جن کا آپ کہہ سکتے ہیں ویسے تو تعلق پاکستان سے ہی ہے پاکستان کے شہر گجرات سے ہے لیکن وہ یورپ سے سائپریس سے آئیں اور یہاں پر ان کا قتل ہوا کہانی کیا ہے صورتحال کیا ہے تھوڑا سا بتائیے اور یہ ایسا کیوں ہوا جو شاہ صاحب آپ آج یقین کریں کہ جب کل سے یہ میں نے خبر سنی تو میرا دل ایسا لگا کہ مٹھی میں آ چکا ہو میرے خیال ہے کہ ہمارے تارکین وطن خصوصا جو پاکستان سے مگریشن لے کر یورپ امریکہ اور کنیڈا میں نئے دنیا اپنی آباد کرتے ہیں پاکستان کو خیر آباد کہہ کر وہاں مستقل سکونت اختیار کرنے والے در حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہ کر اپنے معاشی چیلنجز اور سماجی ناہمواری کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اس لئے وہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر یہاں سے نکل جانے میں اپنی آفیت سمجھتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ ایک مخصوص نفسیاتی الجنوں کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ اس دیس کے سماجی رویوں کو دل سے قبول نہیں کر لیتے کہنے کے تو وہ پیریس، لندن، ٹرنٹ اور نیو یارک میں رہتے ہیں لیکن ان کے اندر اپنے گاؤں، محلہ اور شہر میں رہنے کا طریقہ کار بدرجہ اوتم موجود رہتا ہے لیکن ان کی اولاد جن کا وہاں جنم ہوتا ہے وہاں پہنچ کر ان کی پرورش اس ماحول میں ہوئی جہاں اور تعلیمی اداروں سے وہ تعلیم بھی حاصل کرتے رہتے ہیں اور لیکن پاکستان کا یہ جو ماحول آج کا ہے، ویسے ہمیشہ کا جو یہ ماحول ہے کبھی بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوا یہاں سیاست سے گھڑن محسوس ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا نہیں بلکہ مغربی معاشرے کا فرض سمجھتے ہیں یہی وہ کشم کش کا نکتہ آغاز ہوتا ہے جس سے تقریبا ہر اس شخص یا خاندان کو گزرنا ہوتا ہے جو ایک ہی وقت میں دو کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کشم کش کا شکار گجرات کے گاؤں ہتھیال میں دو یورپین بچوں کے ساتھ پیش آیا اور اس کی قیمت ان دونوں کو جانوں کی شکل میں ادا کرنے پڑی اور دو بہنیں انیسہ اور عروج عباس جن کے والدین بہتر زندگی کے تلاش میں سپینٹ شفٹ ہوئے وہاں یہ بچیاں پیدا ہوئیں انہوں نے وہاں کے اس ماحول میں پرولش پائی جہاں عزت و نفس اور خودداری کا خود ارادی کا تصور راسخ ہے لیکن انہی معلوم ہرگز نہ تھا کہ پاکستان اور یہ ریاست سماج میں انسان کی کیا توقیر ہے کس طرح یہاں کے لوگ زندگیاں بسر کرتے ہیں کس طرح قدم قدم پر انہیں زلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں سب سے پہلے انسان کی عزت و نفس کی دجیاں بھی کر دی جاتی ہے جب انہیں پاکستان کے مطالب سنہر خواب دکھائے گئے اور انہیں کہا گیا ان کے ماں باپ نے کہ آؤ ہم تمہیں تمہارے جو آپ کے پیرنٹس کا وطن ہے یہاں آپ کو دکھاتے ہیں تو وزٹ کے بہانے انہوں نے لے آیا گیا تو جب وہ یہاں پہنچی تو انہیں جلد یہ معلوم بھی ہو گیا کہ یہاں ہر سطح پر زلت کا شکار عوام اس کے عادی ہیں اسے وہ جہنم سے تشبیح پہ وہ دیتی تھی اور یہ معصوم بچیاں اپنے والدین کے ورغلانے پر اپنے گاؤ گجرات جب پہنچیں تو وہاں جب پہنچی تو انہیں ان کے والدین نے عروسی جوڑا دے دیا انہوں نے کہا کہ تمہاری شادی تمہارے نکمے قزن سے حملے کرنے لگے ہیں اور ان کو جب عروسی جوڑا دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نکار نہیں کرتے یہ انہوں نے نکار کر دیا کیونکہ وہ آزال معاشرے کی ایک سماج کی بچیاں تھی تو پھر یہاں والدین نے جو پاکستان کے اکثر والدین ایک گھٹیا ہتکنڈا استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کا روایتی جذبتی ہتکنڈا جس کا سہارا لے کر بھی انہوں نے اور بچیوں کو دباؤ میں بولے آئے پھر ان کے نکاح انہوں نے بڑے طریقے سے نکاح جو ہے قزن سے پڑھا دیئے گئے اور ان کو نکاح کے نام پر ان کے قزن کے ساتھ نہ تھی کر دیا گیا اور جن کا قطن کسی بھی صورت پر ان کا جوڑ نہیں تھا ان کو بچیوں کو ان کے والدین کے علاوہ دیگر جو ان کے بزرگ تھے مامو نانا اور لوگوں نے بھی ہاں کروانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا یہ دونوں بہنیں جب نکاح کر چکی تو واپس سپین چلی گئی لیکن کیونکہ رخستی نہیں ہوئی تھی اب یہاں سے مکروہ وہ کھیل کا آغاز ہوتا ہے جو موت پر منتیج ہوتا ہے جس کے لیے یہ سارا گیم کی گئی یہ بچیاں جب واپس سپین پہنچی تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ان کے نکاح والدین کے جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے کروا دیئے گئے تھے کچھ عرصے بعد انہیں یہ باور بھی کروایا گیا کہ اگر انہیں شادی نہیں کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں یہاں ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا نکاح کی تنسیخ کے لیے پاکستان ہمیں آپ کو جانا پڑے گا آپ بے شک میرے بچوں آپ بیٹیوں آپ جاؤ واپس پاکستان ان کے والدین نے کہا تو آپ کو ہم وہاں سے تنسیخ کے نکاح کروا کے واپس آ جائیں گے وہ بچیاں اپنے والدین کے بہکاوے میں آ گئیں اور وہ بچیاں دوبارہ اس شکارگاہ تک پہنچ گئیں جہاں ان بیچاریوں کو معلوم نہ تھا کہ شکاری تو گھات لگائے بیٹھے تھے ان کے والدین اور ماموں نے وہ دو کاغذات ان کے سامنے رکھے اور ان پر دستخط کرنے کیوں کہا بچیوں نے اس افسار کیا کہ یہ کیا ہے تو انہیں بتایا گیا یہ ان کے منکوہ قزنز کی امیگریشن کے کاغذات ہیں اور ان دونوں بہنوں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کچھ بھی ہو جائے دونوں بہنوں نے یہ فینسلہ کر لیا ہے کچھ بھی ہو جائے اس پر دخصت نہیں کریں گی یہاں سے پھر ان بچیوں پر سخت دباؤ ڈالا گیا ابتدا میں تو نفسیاتی حربے استعمال کیے گئے پھر انہیں بترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنائی جاتا رہا اور ان کیوں کیونکہ ان کی ایکسس ایمبیسیس تک نہیں تھی وہ اگدہات میں تھی تو تشدد کرنے والوں میں رشداروں کے علاوہ ان کی والدہ بھی شامل ہوتی تھی ان بچیوں نے موقف اختیار کر رکھا تھا کہ وہ ان جہل مردوں کے ساتھ زندگی حرگز بسر نہیں کریں گی اب ہر لمحہ ان کے لیے عذیت بنتا گیا ان کا انکار اور جواب میں جسمانی تشدد روز کا معمول بن گیا پھر بالکل وہی ہوا جو ہاں ہمارے بدبودار منافقانہ سماج میں غیرت اور عزت کے نام پر کیا جاتا ہے دونوں بہنوں کو بہمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا قتل کرنے والوں نے تو رائے فرار اختیار کی اور روپوش ہو گیا لیکن لاشے وہی پڑی رہی جس کے کفن کا انتظام بھی عیدی سنٹر والوں نے کیا آج جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاؤں پر ان کے انگوٹھے جو تھے اس کے اوپر ٹیک لگے ہوئے تھے یہ نمبر یہ نمبر وہ بھی اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بے آسرہ بچیاں تھی مقدمہ ضرور درج ہو گیا لاشیں والدہ کے حوالے کر دی گئی اب یہاں بھی اس مقدمے کا فیصلہ ان لاکھوں مقدمات کی طرح ہوگا جہاں پولیس کی روایتی تفتیش اور پیشہ ورانہ وکیلوں کا طریقہ واردات پھر جوٹے گوان کے ذریعے مقدمے کا فیصلہ کوئی جج یہ کر دے گا کہ ناقافی ثبوت اور ملزمان سے صلح کے بعد اس بین بیشرم کو بری کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان معصوم بچیوں کی پیروی کے لیے کوئی وکیل نہیں کوئی دلیل نہیں یہاں تو پاکستان کا ہر شخص دوسری کی جیب کٹنے پر لگا ہوا ہے یہاں تو کسی کمزور انسان کو کوئی حکومت امداد مجیسر نہیں کرتی پورے کا پورا نظام مالی فوائد پر استوار ہے کوئی حصول نہیں یہاں کوئی قانون نہیں یہاں یہاں اگر کوئی اپنے مالی فائدے کے لیے دو بینوں کو قتل کر دے تو ان کا کوئی وارث نہیں کیونکہ یہاں تو ریاست بھی ڈائن ہے جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے یہ تو بیچاری تھی ہی پردیسی ان کو کب انصاف ملے گا جی جی سر انتہائی افسوسناک واقع ہے اور دراصل جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں ہم بیرون ملک کا یا اوورسیز پاکستانی بنتے ہیں تو آپ والی بات کہ یہاں پر ہم آتے ہیں ایک بہتر روزگار کی تلاش میں ایک بہتر زندگی کی تلاش میں اور شاید یہاں پر دیکھنے میں یہ آیا ہے اور یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ اوورال اگر آپ دیکھیں تو برے صغیر پاکو ہند کے جو ہندوستان سے آنے والے امیگرنٹس ہیں یا جو پاکستانی امیگرنٹس ہیں یہ دونوں کا مسئلہ ہے یہاں پر بہترسہ پہلے کی بات نہیں ہے کہ ایک ہندوستان سے آئی وی فیملی نے اپنے بچیوں کو قتل کر دیا تھا اسی طرح سے قیرت کے نام کے ہوئے کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو ہم جی کینیڈا کیا یہ چند سال پہلے کی بات اور یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی تشمیشناک اور عجیب صورتحال ہے اور اس کے اندر میرا خیال سے ہمیں روئیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اپنی جوانی گزار رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ چاہے جو مرضی کرے ہیں ہمیں اس سے فرق نہیں بڑھتا اگر ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ جس وقت اپنی مرضی کے فیصلے لینا پسند کرتی ہیں یا چاہتی ہیں تو ہمیں تکلیف ہونا شروع جاتی کیونکہ ہمارے اندر کی وہ جھوٹی غیرت اور حمیت ہے وہ بیٹوں کی سیاہکاریوں کی اوپر یا بیٹوں کی حرکات کی اوپر تو نہیں جاگتی البتہ بیٹیوں کی اوپر ضرور جاگتی اور اصل مسئلہ ہی وہاں سے کریئٹ ہو اور اس معاشرے میں جہاں پر اس طرح کی انیکوالٹیز کو برداشت نہیں کیا جاتا یا اس طرح کی انیکوالٹیز جہاں ان کو ترویز نہیں دیا جاتا وہی انیکوالٹیز جب آپ اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں تو یہاں پر تو وہ بیٹی کو ایک بوٹی اور بیٹے کو دو بوٹیوں والا سلسلہ نہیں کلتا تو یہاں پر یہ پرابلم اس لیے کریئٹ ہو اور یہاں پر ایک بچے کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے اور بالکل ٹھیک سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے زندگیوں کے فیصلے نہیں ہو سکتے ہم رہنا تو ویسٹ میں چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو گھٹن اور جو جہالت ہمیں ورثے میں ملی گی ہے وہ ہم یہاں پہ آکے اپنے بچوں پر بھی بہت سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے والدین میں نے یہاں اچھے روشن خیال والدین گی دیکھ لیکن ایک طبقہ موجود ہے وہ مائنورٹی میں ہے یا مجورٹی میں اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ایک طبقہ ضرور موجود ہے جو اس طرح کی گھٹن زدہ معاشرے کو یہاں پر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے یہاں پر بھی چاہتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی بات مانیں بیٹے جو ہیں وہ چاہے باہر جا کر جو مرضی کریں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ یہاں پہ ہندوستانی اور پاکستانی فیملیز دونوں کا پرابلم ہے یہاں پر ہم چاہے بہوئے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں دونوں کو گھٹن زدہ محول میں رکھنا یہاں پر بھی ایک خاص طبقہ جو ہے اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کی پرائیورٹی یہ ضرور ہے لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ اور اس کے اوپر ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے کیونکہ یہ قتل کے مقدمے ریاست کی پیروی میں ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جس ملک کی یہ بچیاں شہری تھی ان کو بھی اس مقصد کے لیے اس حکومت اس مقدمے کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کے جو مجرم ہیں چاہے وہ ان بچوں کے ماں باپ ہی کیوں نہیں ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے ورنہ ان لوگوں کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ سٹیٹ کی پیروی کے اندر اس مقدمے کو لے کر چلیں اور ان لوگوں کو قرار وقتی صدا دی جائے حاج بی صاحب اس سلسلے میں کچھ آخری بات آپ کرنا چاہیں بھی جی بلکل صحیح ہے حاصل میں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک ان کو ڈبل سٹینڈڈ ہے اور ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان روایات کو بھی ساتھ لی جاتے ہیں جو وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تو اپنی ایک ترجیحات ہوتی ہیں وہاں کے گرومنگ جو اس کی ہوتی ہے وہ تو کسی اور طریقے سے ہوئی ہوتی ہے لیکن ماں باپ کے یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ اسی انداز سے زندگی اگل بزر کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں لیکن یہی وہ رویہ ہے جس سے کشم کشک آغاز ہوتا ہے اور ایک باغیانہ رویہ ہوتا ہے اور ماں باپ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑے طریقوں سے اولاد کو پاکستان لاتے ہیں اور پھر انہیں جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسی طرح میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے امریکہ میں عزیز تھے تو وہ ان کا بیٹا ایک بار اس نے کچھ ریبٹ کیا کسی بات پہ تو وہ اس وقت تو خاموش رہا اس نے کہا اگر میں ٹچ بھی کروں گا تو میرے لئے مسائل پیدا ہو جائیں گے تو وہ بڑے طریقے سے لائیا اور جیسے وہ ائرپورٹ سے نکلا تو پہلا پہلی پھینٹی اس نے جسمانی تشدد کا نشانہ بہت ترین جسمانی تشدد کا وہی نشانہ بنایا حالانکہ اس واقعے کو اس نے مجھے خود بتایا کہ یہ واقعہ چھ ماہ پہلے کا تھا لیکن میں نے اس کو طریقے سے یہاں لائیا اور آج اس کو میں نے پھینٹی لگا دیا تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہم لوگوں کا اگر آپ نے یہاں سے اپنے اولاد کو بہتر مستقبل کے لئے لے کے جانا ہے تو ان کی سوچوں کو بھی احترام کریں جی جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بطور مزاک لیا جاتا ہے عمر شریف صاحب کا ایک سکٹ تھا اس کے اندر یہ بڑا جو اپنے بات کی بڑا مشہور لکھتا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بچے کو مارتا ہے وہاں پر کسی باہر کے ملک میں اور وہ بچہ جو پولیس بلا لیتا ہے باپ کو گرفتار کر لیتے ہیں اس کے اوپر اس کو ستزا ہو جاتی ہے کچھ عرصے بعد باپ بچے کو لے کر واپس آتا ہے اور ائرپورٹ پہ آتے ہی اس پر ایک زرناٹے دار اپڑ مار بچہ پولیس کو کال کرتا ہے اور پولیس بلا کہتا ہے میں خود اپنے باپ سے صوبہ یہ تھپڑ کھا کے آنے تو یہ عمر شریف صاحب کے جو سکٹ تھا اس کے اندر یہ چیز ضرور موجود تھی اور بطور مزاک لی جاتی تھی لیکن اگر ہم حقیقتاں دیکھیں تو بچے کو ہم مار کیوں رہے ہیں بچے کو سمجھانے کے اس کے ساتھ بات کرنے کے بہت سے اور طریقے ہیں بچے کو مارنا شاید ضروری نہیں کیونکہ دلیل نہیں ہوتی نا جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر دوسرا راستہ تو بھی تو پھر وہ ساتھ بے شک اس کے ساتھ ہی ہم اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ایک روشن خیالی کا جو انصر ہے وہ ضرور پیدا ہو اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں اپنا اپنے اطراف کے لوگوں کا اور معاشرے میں ہونے والی اس طرح کی ناانصافیوں پر نظر رکھئے اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا